مباشر لکمان بہت آگے بڑھ چکے ہیں اب ہم اتنا آگے بڑھ چکے ہیں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کا واپسی کا راستہ نہیں ہے پر فوز اتنی سونی چیز نہیں ہو مباشر لکمان بہت پسند ہے مجھے نا پسند کوئی بھی نہیں ہے آپ کو بھی مباشر لکمان پسند ہے مجھے بہت پسند اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق شباز بڑائچ میرے ساتھ آج وہ لڑکی موجود ہے جس کو آپ نے ٹک ٹاک پہ اور ویڈیوز ان کی دیکھیں اور بڑی فیمس ہوئیں کبھی آپ نے ان کو دروازہ کھولتے دیکھا ہوگا کبھی آپ نے ان کوئی حرکت کرتے دیکھا ہوگا لیکن لوگ ان کو دیکھ کے مختلف رائے قائم کرتے ہیں آج ہم ان کے گھر آئے ہیں اور ان سے کچھ باتیں کریں گے اور ان کی زنگی کے مختلف پہلوں پہ بات ہوگی جن پر پہلے کبھی بات نہیں ہوئی تو چلیں جی اندر ہمیں گھر تو لے کے چلیں پہلے بیلکم آپ کا کہ آپ یہاں پر آئے تھانکیو سو مچ یہاں پر آنے کے لئے لیکن ایسے نہیں آپ وہ اپنے مخصوص انداز میں جس طرح آپ کرتی ہوتی ہیں چلیں ٹھیک ہے آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے یہ ویسے آپ نے یہ دروازہ کھولنا ہے یہ کہاں سے سکھا آپ نے یہ ٹانگ مار کے ویسے عام طور پہ آپ ہاتھ سے کھولتی ہیں ٹانگ سے مجھے کھل کو کچھ زیادہ پسند ہیں اور شرارتیں بچوں جیسی حرکتیں کرنا اکثر آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا جب گھر واپس آتے ہیں تو لاتیں مار رہے ہیں دروازوں کو تو مجھے پسند دیں مجھے یہ بتائیں کہ لوگ آپ کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حریم شاہ ہے کون بسیکلی کون ہے کہاں سے آئی یہ ہے کیا کر رہی ہے لوگوں کو نہیں پتا آپ سے ہمیں تو یہ بھی پتا چلا کہ آپ یونیورسٹی میں کمپیٹیو ریلیجن کی سٹوڈنٹ ہیم فل کی کیا کہیں گی لوگوں کو بتائیں کہ حریم شاہ اصل میں کیا ہے حریم شاہ ایک عام سی لڑکی ہے ایک منفرد سی لڑکی ہے اور جیسی بھی ہیں جو بھی ہیں آپ سب کے سامنے ہیں ان کی زندگی کا کوئی بھی میرے حیال میں راز یا کوئی بھی انداز مخفی نہیں ہے جو بھی کرتی ہوں وہ سب کے سامنے ہوتے ہیں کہاں سے آپ علاقہ گونس ہے آپ کی پیرنٹس کیا کرتے ہیں کتنے بہن بھائی ہیں آپ جی میں خیبر پختون خاص سے بیلونگ کرتی ہوں اور اسلامباد میں میں رہتی ہوں اسلامباد میں میں رہتی ہوں اور زیادہ تر اسلامباد میں ہی ہوتی ہوں اور میں سٹوڈنٹ ہوں میرے جو ماما بابا ہیں وہ دونوں سرکاری آفیسر ہیں اور ہم لوگ چار بہنے اور تین بھائی ہیں چار بہنے تین بھائی ہیں سات لوگ ہیں آپ ٹوٹل تو آپ سب سے بڑے ہیں چھوٹے ہیں درمیانے میں درمیانی ہوں میری ہاں جی باقی سب مطلب میری بڑی سسٹر مجھ سے میریڈ ہے ماشاءاللہ سے آپ ایمفل کر رہی ہیں آپ نے خود انتخاب کیا کہ گھر والوں نے کہا نہیں میں نے لائف میں جو بھی کیا اپنی مرضی سے کیا چاہے وہ سبجیکٹ کا انتحاب کیا یا لائف کو جیسے بھی زیا تو اس میں مطلب کبھی بھی کسی نے مجھے انٹرپٹ نہیں کیا جو بھی کیا آپ نے خوشی کے لیے اپنی مرضی کے لیے جو خود کو اچھا لگا وہ کیا لوگ آپ کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں کچھ لوگ آپ کی دولت کا کوئی اندازہ لگانا چاہ رہے ہیں جیسے آپ بڑے زبردست آپ کا محول ہے جہاں پہ بھی آپ آپ نے بتایا کہ پشاور میں بھی گھر ہے گاؤں میں بھی گھر ہے اسلامباد میں بھی گھر ہے لاہور کینٹ میں بھی گھر ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک اپارٹمنٹ بیسے کتنی امیر ہیں آپ دیکھیں میرے حال میں دولت ہونا یا امیر ہونا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی انسان کو جو بھی ملتے اس کی نصیب اور مقدر سے ملتے اور دوسروں کو جو ہم دولت کی نگاہ سے جج کرتے ہیں تو یہ ایک غلط بات ہے کسی کو دولت کی نگاہ سے نہ دیکھیں بلکہ دیکھیں کہ وہ بندہ کیسے اس کا دل کیسے دولت یہ ساری چیزیں ایک ٹیمپریری ہیں یہ تو آنے جانے والی چیزیں کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے عزماتے ہیں اور کسی سے اللہ تعالیٰ لے کر عزماتے ہیں لیکن یہ ہماری پتہ ہے ہم پاکستانیوں کی یہ ہم جو بھی لوگ ہیں ہم سب سے پہلے کسی کو اگر جج کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھ کے جج کرتے ہیں کہ اس کے پاس ہے کیا اس کا بینک بیلنس کیا ہے اس کی مطلب لیونگ سٹائل کیسے ہے اس کے پاس وہ ڈریس کیسا پہنتی ہے وہ جوتے کیسے پہنتی ہے وہ کہاں رہتی ہے وہ کیا کھاتی ہے تو اس نظریہ سے کسی کو بھی جج کرنا میرے حیال میں یہ اچھی بات نہیں ہے مہانہ خرچہ کتنا آپ کا مہانہ خرچہ کتنا ہے کبھی کاؤنٹ ہی نہیں کیا مدازہ کیا لاکھ سے ہوگا اوپر ہوگا لاکھ سے نیچے ہوگا یا اس سے بھی اوپر ہاں یہ فضول خرچی ہوں فضول خرچیاں شاپنگ بغیرہ کرتی ہیں ہاں شاپنگ بسند ہے دو لاکھ خرچہ مہانہ کبھی کاؤنٹ نہیں کیا کیا اس سے زیادہ ہوگا کہ کم ہوگا زیادہ ہوگا زیادہ ہوگا یعنی کہ مہانہ کافی لاکھ ہوں خرچ کرتی ہیں ہاں وہ تو ہے مطلب فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے انسان کو مطلب میانہ رویت دال نہ تو انسان کو بخیل ہونا چاہیے نہ فضول خرچ ہونا چاہیے لیکن ہاں پتہ یہ اے جیسی ہوتی ہے اور یہ مطلب وہی بات ہے نا کہ ہم دوسروں کو جب دیکھ نے کہ دوسرے ہمیں کس نظریہ سے دیکھنے وہ تو مطلب یہ فضول خرچی انسان سے ہو جاتی ہے ویسے نہیں کرنی چاہیے انسان کو کتنے سیاست دانوں سے اب تک مل چکی ہیں سب سے ہی ملی ہوں سب کو ہی دیکھا نواز شریف صاحب سے ملی ہوں جی نواز شریف صاحب سے ملی ہوں کیسی رہی وہ ملاقات کیا کیسے لگے آپ کو مجھے اچھے لگے ہیں ان کی پرسنیلٹی کی بہت ساری باتیں مجھے پسند ہیں مثلا کیا بات ہیں ان وہ ہائپر نہیں ہوتے لائک جو بھی ہونا بڑے تخمبل سے بڑے مطلب اچھے طریقے سے جواب دینا ان کی سپیچ کا انداز گفتگو سب بہت اچھا ہے سراج الحق کے بارے میں کیا گئے سراج الحق صاحب جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست پرسنیلٹی ہیں اور آپ نے کہا کہ وہ آپ کی ٹیچر بھی ہیں جی مجھے بہت سارے لیکچر وہ دے چکے ہیں بہت سارے لیکچر ان کے میں سن چکی ہوں اور بہت سارے ان کے لیکچر میں شرکت کر چکی ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ اور اس بات کو میں اپنے خوش قسمتی سمجھتے ہیں آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ سید ابوالالہ مہدودی کی کتابیں بھی پڑھتی ہیں فارغ اوقات میں کیا یہ بات درست ہے جی بالکل میں نے منصورہ سے پڑھے اور سید ابوالالہ مہدودی کا لیٹریچر میں نے پڑھے اور ان سے اچھا لیٹریچر مجھے کسی کا نہیں لگا بہت پسند ہیں ان کی رائٹنگز اور ان کی بکس بہت سارے لوگ سید ابوالالہ مہدودی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا تو کوئی ٹیچر نہیں تھا انہوں نے تو خود کسی سے پڑھا نہیں وہ کیسے مولوی تو مطلب یہ وہ فلاں فلاں لگا لیکن انہوں نے جو بکس لکھی ہیں میرے حیال میں ان کا جب میں نے میں نے خود پڑھا ان کا لیٹریچر میں نے پڑھا تو مجھے بہت اچھا لگا اور بہت اتھینٹیک اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے اسلام کو آسیف علی زرداری صاحب سے آپ کی کہاں ملاقات ہوئی ایف ایٹ میں ہوئی تھی بلاول ہاؤس جو ہے وہاں پہ ملی ان سے ملاقات ہوئی تھی آلموس دو دو ڈائی سال پہلے دو ڈائی سال پہلے اور ایم کی ایم کے کن لوگوں سے مل چکی ہیں میں ملی تھی ان سے کیا نام ہے یار فاروق ستار صاحب سے ہماری وہ بھی اسلام باد میں ان سے ملاقات ہوئی تھی اور بہت اچھی ملاقات رہی تھی اچھا اور یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب جو پرائیم نیسٹر ہے ہمارے ان سے کتنی ملاقات ہیں آپ کی ٹوٹل ایسے تو ان کے جلسوں میں بہت تفشری ہوئی ہوں ایک تو ملاقات جو ہوتی نا آپ کے کچھ ہاں اتنا ہے مطلب متعدد تفہ ہمارے سے ملے آپ مجھے یہ پتائیں کہ آپ دو دوست ہیں جو ٹک ٹاک پہ بڑی فیمس اور یہ بلکہ دوست سے یاد ہے میرے خیال میں آگئی ہیں اسلام علیکم ماشاءاللہ مالیکم اسلام جی ازی ہو جائے آپ کہاں سے عدالت سے آرہی ہیں کہ ہاں میں عدالت سے آئی ہوں کیا ہوا ہے آپ عدالتوں کے چکر لگا رہی ہیں ہونے یہ جا رہا ہے کہ ایف آئیو لوگ کی طرف سے نوٹس وغیرہ آئے ہیں مجھے کافی آپ نے ایسا کیا کرائم کیا یہی تو مجھے پتہ نہیں ہے اب دیکھو میں یہی چیز آہ مہا پہ کلیر کرنے گئی ہوں کہ مجھے جس بتا دیں کہ میرے پہ کیس کیا ہے اور کس نے کیا ہے بٹ کوئی بتائیں نہیں رہا میرے وکیل کو میرے وکیل بار بار جا رہا ہے اور بلنے لڑکی کو حاضر کرو پتہ نہیں مافیا میرے پہ چکیوں پڑی ہوئی ہے کیا چاہتی ہے میرے سے بس مجھے ٹک ٹوک تو نہیں ہونے برے لگے ٹک ٹوک تو میرا اکاونٹ ہی بین کروا دی انہوں نے بس مجھے اب آپ لوگ کی سپورٹ چاہیے عوام کی سپورٹ چاہیے کہ مجھے سپورٹ کریں اچھا آپ کو ان کی آپ کی اور ان کی دوستی کیسے ہوئی اور ان کی اچھی بات کیا لگتی ہے اور بری کیا لگتی ہے آہ آہ سوشل ایپ پہ میری ان کے ساتھ فرنٹ فرنٹشپ ہوئی تھی تو فرنٹس جو بھی کریں اچھا کریں برا کریں فرنٹس کی کوئی بات کبھی آپ کو بری نہیں لگتی آپ اتنے کلوس فرنٹ ہو تو ایسے لڑائیں جگرے وہ تو بین بھائیوں میں بھی ہو جاتے ہیں اور ہر ایک انسان میں اچھائیں اور برائیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا پرفیکٹ تو میرے حیال میں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو وہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اچھی بات اور بری بات آہ اچھی بات یہ کہ یہ دل میں بات نہیں رکھتی مطلب گصہ آیا ہائپر ہوئی جو کچھ ہوا دل سے نکال دیا بیجتی کی جو مزے کیا دل کو ساو کر دیا ہوتا نا کہ ہم میں اور آپ لڑنے تو بعد میں بہت خاصت کینا یہ چیزیں رکھنا یہ بہت بہتی بات ہوتی ہے لیکن اس کو غصہ بہت جلدی آتا ہے اتنی ہائپر ہو جاتی ہے اور جب ہائپر ہوتی یہ نہیں دیکھتی کہ آپ بیٹھے ہوئے وہ بیٹھے ہوئے سب کسا انہیں انسٹ کر دیتی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لوگ آپ سے بڑے یہ سوال پوچھتے ہیں کیا آپ جی وزارت خارجہ کے آفیس کیسے گئی تھی فلان جگہ آپ پہنچتی کیسے ہیں میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا آپ کیسے پہنچتی ہیں میں سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کون سی ایسی جگہ جہاں پر آپ نہیں پہنچتی ابھی تک کون سی ایسی جگہ جی آپ نے ایوان صدر ایوان وزیراعظم سب کچھ تم اخل کر لیا فتح تب تو میں ٹک ٹوک بھی یوز نہیں کرتی تھی تھی مجھے بڑا اشتیاق ہوتا تھا یہ لوگ دیکھنا یہ کیا ہے انطلب ہوتا ہے کچھ آپ کو کیا ہو رہا ہے کیا لیکن میری دور کی پھوپوئی ہوتی تھی وہ سینیٹر تھی ہیں اور کافی ان کا مطلب پی ٹی آئی میں ہیں تھی تو ان کے ساتھ اکثر میں جاتی ہوتی تھی وہاں پہ بیٹھتی ہوتی میں کہتی تھی یہ کہ ابابے اور آکے لگ جاتے ہیں ابابوں کی طرف بولتے ہیں تو تب مولانا صاحب کو بھی میں دیکھتی ہوتی تھی وہاں بیٹھے تو میں کہتی تھی یہاں پہ مولانا کا کیا کام ہے وہ کیوں آکے تو میں یہاں پہنچنل ساملی میں بیٹھے ہیں تب مجھے پتا چلا کہ یہ جے یو آئی ہے ان کی ایک جماعت ہے ان کی مطلب پارٹی میں یہ سیٹیں ہیں اور یہ ہوتے ہیں پھر مجھے ایسا سمجھایا گیا آئی ساتھ سمجھے سیاست پھر لوگوں کی پھر سیاسی جماعتوں کی پھر بعد میں پہچان ہوئی پھر بعد میں بہت سارے لوگوں سے ملی تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہاں کیا ہوتے ہیں اور کیا ہو رہے ہیں آپ بننا کیا جاتی ہیں؟ میں ایک اچھا انسان مباشر لکمان بہت پسند ہے مجھے ناپسند کوئی بھی نہیں ہے آپ کو بھی مباشر لکمان پسند ہے مجھے بہت پسند ہے میں نے کبھی انسان سے نفرت نہیں کی کہ کون انسان کیسے ہو رہی ہے انسان سے نفرت کر نہیں صلاح ہوگی آپ کی مباشر لکمان صاحب نہیں مباشر لکمان صاحب سے صلاح تو ابھی نہیں ہوئی صلاح کیا ہو نہیں آپ شنایا کہ آپ تو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کوئی قانونی جنگ چل رہی ہے ہاں بالکل جنگ کیا آپ نے کیا کیا ان کے جہاز میں چلی گئی تھی آپ کیا کیا تھا ان کے جہاز میں گئے وہ سارا کچھ میڈیا پر آیا تھا آپ لوگوں نے دیکھا تھا جو چوری ہوئی ہم تو اندر کی بات پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہوا جس سے وہ ہرٹ ہو گئے ہرٹ وہ کس بات پر ہوئے یہ تو اب ان سے ہی پوچھیں میں کہتی ہوں یہ کوسٹن آپ ان سے پوچھیں کیا ہے فیضل حسن چوان صاحب کی وجہ سے تو نہیں ہوئے شاید ان کے وجہ سے ہوئے ہیں جی ان کے وجہ سے جی لگتا کہ یہ ایسا چاہیے کیا اگر فیضل حسن چوان صاحب نہ ہوتے انہیں لگتا کہ ان کے کہنے پر آپ گئے تھے ان کے جہاز میں ان کو لگتا ہے ان کو یہ لگتا ہے ایسا ہے نہیں آپ تو صرف انجوائے کرنے گئے تھے اور اجازت لے کے گئے تھے اجازت لے کے گئے تھے اور ان کی مرضی سے گئے تھے وہ سکتا ہے اس فورم کے ذریعے کوئی صلاح صفائی بھی ہو جائے آپ مباشر لکمان صاحب کو میسیر دے سکتے ہیں مباشر لکمان بہت آگے بڑھ چکے ہیں وہ اتنا آگے بڑھ چکے ہیں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کا واپسی کا راستہ نہیں ہے ہم سب کے اندر ایک چیز ہے وہ ایک چیز جو ہے جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی میں جکاؤ نہیں ہے کسی میں اپنی گلتی کو ماننے کا حوصلہ نہیں ہے جہاں پہ ہم گلتی کرتے ہیں ہمیں یعنی ہم کتنے شاید ہماری گلتی ماننے سے یا ہم جکنے سے جو ہے موشو صاحب نے ایک چیز کر لیے موشو صاحب نے ایک چیز کر لیے لیکن اس نے ہمیں اتنا کر دیا کہ ہمیں گھر بیٹھ سکتے ہیں میں آپ کو یہ بات بتا ہوں دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ پبلیسیٹی جاتی ہیں ہم مباشر لکمان کے جہاز میں گئے جا کے ویڈیو بنایا پوسٹ ہی ہے وہ ہمارے پیچ کے لیے تھا اس سے آگے کچھ نہیں تھا انہوں نے نیوز میں کہہ دیا کہ چوری کی چوری والی بات نیوز میں آئی تو آگے سے ہم نے خود کو جسٹیفائے تو کرنا تھا آپ نے الزام لگا تھا آپ نے اس لئے نیچرل ریاکشن دیا اس کو جو الزام لگاتے تھے ہم جواب دیتے تھے جواب دینا ہمارا وہ تھا کہ انہوں نے یہ کیا تو ہم کہتے تھے کہ یہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہوا تو بات بڑھتے بڑھتے آگے بڑھتے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ویڈیو آئی کہ آپ اصلہ یوز کر رہی ہیں کون کون سا تھیار چلا لیتے ہیں جی سب ہی ہاشن کو وغیرہ گن بھی چلا لیتے ہیں پسٹل بھی چلا لیتے ہیں وہ مطلب چلا لیتے ہیں جی آج کیوں بھی گئی ہیں کبھی جی بالکل الحمدللہ سیرو فیلرز دنیا میں گومو پھر آپ پل کے پوری دنیا میں گومو پھر آپ دنیا کو ابزارف کرو تو آپ ہر جگہ جہاں آپ کا دل کرتے ہیں آپ اپنی محنت سے اپنی کوشش سے جاؤ اور جو بھی کام کرنا چاہئے اخلاسی نیت کے ساتھ کرنا کوشش کریں تو ہر جگہ جا سکتی ہیں ہر جگہ جا سکتی ہیں آپ نائم الحق صاحب سے بھی ملی ہیں جی نائم الحق صاحب سے کتنی مرتبہ مطلب یاد بھی نہیں کتنی ملاقاتے ہیں کافی ملاقاتے ہیں کافی ایونٹ ہوتے تھے جہاں پہ وہ ایز اگیسٹ چیف گیسٹ انوائٹ ہوتے تھے مطلب کافی وہ ہوتے تھے ہماری پارٹی کے جیسے پی ٹی آئی کے کچھ ایونٹ ہوتے ہیں وہاں پہ آتے تھے سب سے پولائٹ لیڈر کون ہیں پی ٹی آئی میں اور سب سے اکڑو کون ہے سب سے اکڑو اکڑو یہ تمہیں نہیں دیکھیں کہ کوئی اکڑو ہے یا نہیں لیکن تھوڑا سا فیل آتا ہے کہ اس کا بھیوئر نہیں دیکھتا پرویس خٹک صاحب اچھا مطلب وہ صحیح طرح سے آپ کے ساتھ تو خٹک بھی ہوتی ہے کسی چھیکس خ Havinged ہے وہ اچھے پوائٹ شبزت اس ٹی آئی جو آپ کیを مطلب کام کر سا جائے اوتے لایت لیکی پولائٹ جو تمہیں کہ اس پی ٹی آئی براون خود شبزت اس میں پی ٹی آئی پیٹی آئی کی شائدتی والا مجھے بہت پاسند ہیں مجھے پیپل پارٹی کی لوگ بہت پاسند ہیں اور ایلو پیپل پارٹی میں پیٹی آئی کی مستقر میں نے ممید کھڑ دیو ہے پیٹی آئی کے حق میں ہوں اور اس کے بعد بھی پیٹی آئی کے ساتھ اور اس کے بعد میرا وقت میرے بچوں کا نسب لاغں نے کہا شادی بھی ہوانا شادی شادی جب ہوا ہ��ا termini شادی جب پیٹی آئی کی ساتھ مجھ سے مجھ سے چھوٹی ہیں آپ کی 20 اور آپ کی ایج کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتی دو سال پہلے آپ کی تنی عمر یہ تمہیں نہیں بتا سکتی لیکن یہ ضرور بتا سکتی ہے ہر دن ہم بڑاپے کی طرف جا رہے ہیں ہاں جیسے دیکھیں آج کے دن گزرتا ہے کل دن گزرتا ہے ایج میں اوپر جا رہے ہیں ملکوں کی سائر کر چکی ہیں کافی ملکوں کی سائر کر چکی ہیں بہت مہنگے ہوتے ہیں کس طرح سے ٹکٹ ہو گیا مانیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے لوگ میں لئے یہ کہتے ہیں کہ وہ پیسہ کام سے لیں گے مجھے تو پیسے نہیں چاہیے آپ کو پیسے چاہیے میں دیتی ہوں میرے ٹکٹ ہو گیا اللہ نے بہت دیا ہوا آپ کو بہت نواسہ ہو گیا روز چھت سے آتے ہیں رات کو سوتے ہیں دیکھتے ہیں جولی بری بھی ہے ہاتے ہاتے ہیں ہاتے ہیں ہاتے ہیں 5 لاکھ ٹکٹ ہو گیا میں کہتے ہیں کہ ہاتے ہیں ہاتے ہیں واقع ہاتے ہیں ہاتے ہیں انٹریز میں جا چکی ہوں بہت زیادہ مطلب آپ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہیں ہاں ہم ابھی جب آپ سے دوستی اب سے ساتھی ہیں ابھی انشاءاللہ ہمارا پھر اراد ہے ابھی ہم ملائشی جانے کا گین اور پھر پیرس جانے کا لوگ چاہتے بھی تو ہوں گے نا کہ آپ ان کے پاس آئیں ملیں وہ آپ کے ٹکٹ بھی فورٹ کرتے ہوں گے یہ تو کوئی پربلم نہیں ہے ہمیں بھی کئی لوگ بلاتے ہیں جب ہم خود کر سکتے ہیں پہ تو پھرنا مگلے بننے کی آپ مطلب اگر کوئی آفر بھی کرے تو آپ لوگ اس کو ریفیوز کر دیتے ہیں ہم اپنا خود حرچہ کر سکتے ہیں کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہیے انسان کو اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں برداشت کرتا ہے مجھے کھانے میں بنانا کچھ بھی نہیں آتا مجھے کچن میں کچھ نہیں آتا چاہے بھی نہیں بنانی آتی لیکن کبھی بنائی نہیں اوملیٹ ہو گرا مطلب ایسے کبھی ترائے نہیں کیا میں نے کیا سب کچھ آتا ہے تو آپ لوگوں کا میسیج کھاتا نہیں ہے کیا وجہ ہے آپ نے ترائے کیا گھر میں بناتی تھے لیکن میرے کھانے جو میرے بین بھائی نہیں کھاتے تھے کوئی بھی نہیں کھاتا یہ بتائیں کہ جب آپ دونوں بہت زیادہ فیمس ہو گئی ہیں اور آپ دونوں کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا مذہبی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا علاقہ بھی دونوں کا آپ کا ایسا ہے ذرا مشکل ہے آپ کے جو بھائی ہیں وہ کیسے ایکسپٹ کرتے ہیں کیا آپ فلان جگہ پہ آپ کی ویڈیو آ رہی ہے خاص طور پہ آپ دروازے کو ٹھوکر مار کے کھولتی ہیں یا آپ کا لباس کے اوپر بات کرتے ہیں یا آپ کس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں لیٹے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو دونوں طرف سے کیا ریکشن آ رہا کرتے ہیں میرے امی ابو دونوں میرے ساتھ ہیں سپورٹ ہے میری باقی فیملی کا تو کچھ ہے کچھ نہیں ہے سپورٹ ہے میرے ساتھ بھائی سب کا سپورٹ ہے اور آپ بول رہے ہیں کہ لاتے مارتے ہیں درسنگ تو ایسی گنتی درسنگ تو نہیں کرتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ گھڑھانے سے آتا ہی ہے میں اسے پوچھوں کہ کیا ریاکشن ہے مجھے کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا میرے اس کام میں میری فیملی کو چیزیں بیلکل پسند نہیں ہے اس کو پتے مجھے کتنی مشکلات اور ہر روز ویڈیو بنا کے جو مجھے رونا پڑتے ہیں جو مجھے ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے مجھے ٹینشن اس بات کی نا گھر والے ناراض ہوں تو ٹینشن ہوتی ہے کسی کی پروانی ہے مجھے کسی کی لوگ کیا سوچتے ہیں لیکن فیملی کا تھوڑا ہوتا ہے اور دوسرا میری فیملی وہ تریجر فیملی ہے میری فیملی کبھی بھی میں کچھ بھی کر لوں وہ اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرے گی در کس بات سے لگتا ہے کبھی کبھی میں سندل کو کہتے ہیں کہ تمہیں پیرنٹس سپورٹ کر لیتے ہیں لیکن مجھے تو کوئی ایسی سپورٹ بھی نہیں کرتا کبھی کہیں تعریف نہیں کہ اچھا یہ ڈریس ہی اچھا پینا ہوا تھا میں نے کہا لوگ تعریفوں کبھی یہ نہیں ہوتا تمہیں کسی کی تعریف کی محتاج بھی نہیں ہوتا مخالفت بہت کرتے ہیں انہیں اچھا نہیں لگتا میری اپنی فیملی میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مجھے سپورٹ کرے وہ کہتے ہیں غلط کام ہیں گناہ کے کام ہیں مجرم ہو اللہ کو کہا ہے جو آپ تو ہوگی مرنا بھی ہے مطلب یہی لیکچے سننے کا ہوتا ہے کبھی لگتا نہیں کہ آپ تو خود ریلیجن کی سٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے ایسا تو کچھ نہیں کیا مجھے کیوں نہیں ہوتا ہے انسان جب بھی کوئی گناہ یا ایسا کچھ کرتے ہیں تو انسان کے دل کے اندر ضمیر تو ہے جو اس کو ملامت کرتے ہیں گناہ کے حوالے سے مطلب ایسا کچھ آپ کو لگتا ہے جو آپ کام کر رہی ہیں گناہ میں تو جسٹ ایک ویڈیوز ہی بناتی ہوں جو ہوتا ہے میرا ویڈیو میں ہوتا ہے لائک ویڈیو بنانا وہ کرنا اس کے علاوہ میں تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتی یا میں کسی اور معاملات میں مجھے موت کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں لگتا کسی چیز نہیں ڈرگتا مجھے صرف اور صرف قبر سے اور زندگی یہ جو ہماری بات کی زندگی اس سے ڈر لگتا ہے خوشی کی چیز میں سب سے زیادہ خوشی مجھے تب ہوتی ہے جب مجھے کسی کے کام آکے چھل مطلب میں جب کسی کے کام آتی ہیں جب مجھ سے کسی کی ذات کو فائدہ پہتی کتنے دوست ہیں آپ کے متعدد دوست ہیں شہر میں وہ اس کو بھی پتے ہیں میری دوستی بہت جلدی دنیا میں ہاں باہر بلکہ آؤٹ آف کنٹری ہم جا رہے تھے ہم سیٹ فیلو جو ہوتے ہیں یا جہاز میں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان سے ہماری اچھی دوستی ہو جاتی ہے جیسے ہم صدیوں سے ایک دوسرے کو بیتا ہوتے ہیں اتنی جلدی دوست پناہ لیتی ہیں یہ ہے کہ میں آپ کو بتایا میری نیچر اور میری عادت ہے کہ میں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ وہ آپ نے سندرستہ نہیں کرتی ہے آپ نے ہی جلدی دوست پناہ لیتی ہیں میں تو اس کو بنا کرتی ہوں ایسی حرکت نہ کرو کیا بتا کوئی فسا دے مجھے مانا کرتے ہیں مجھے یہ سمجھا رہی ہوتی ہیں یہ میری قوشش ہوتی ہے کہ میرے سے کوئی ڈیچ نہ ہو یا میرے سے کوئی ایسی نہ ہو کہ میں لوگوں کا دل دکھاؤں ہوں یا کچھ ایسی نہ ہو میں آپ نے آپ کچھ چیز میں دیکھتے ہیں لوگ پروپوز بھی کرتے ہیں ایسی اللہ لوگوں نے کیا ہے پروپوز ایتنی سونی چیز نہیں ہو نہیں میسیج ہوگا رہتے ہوں گے کہ ہم آپ کو پسند کرتے ہیں مجھے ان کو پتے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں مجھے انسٹرگیم پیسے جتنے میں جتنے میں جواب نہیں دیتی نہیں پروپوز نہیں کرتے لوگ پروپوز دیکھیں شادی شادی ماما بابا کی مرضی سے کرنی ہے اور فیملی جو کہے گی وہی کرنی ہے خود سے جب ایک چیز کرنی نہیں ہے تو وہ اس چیز میں پڑھو محبت پر یقین نہیں ہے محبت پر یقین ہے محبت دنیا کا سب سے خوبصورت ترین رشتہ ہے یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں محبت پر یقین ہے بلکل محبت تو اسی لئے آوائیٹ کرتے ہیں کہ کام میرے مس میں نہیں ہے اب محبت آپ کو سکتے ہیں یہ جلد کیا ہے وہ جلد کیا ہے اب آپ نے لڑکا دیکھ لیا ہے لڑکا اسی نہیں دیکھا ہے آپ کو بہت جلد خبر آجائے گی اس کے شادی کی کہاں سے کس حصے سے ہے کس شہر سے ہے میں شہر بتاو چلو بتاو پشاور سے پشاور سے نہیں پشاور سے پشاور سے تو نہیں پتاو ملتان سے ملتان سے یہ جلد شادی کرنے لگی ہے آپ اس کی تذہیر کریں یا تردید کریں میں اس کی دوستوں کو بجے پتہ ہوں آپ نے دوستوں کی بس وقت تقذیب نہیں کر سکتے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری دوست کے مجھے کوئی بات نکلے تو اس کو آپ اس کو سچ ثابت کریں گی سچ بھی نہیں خموشی 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 حریم شاہ اور سندل خٹک ہم ان کے گھار آئے تھے اور یہاں پر ان کی زندگی کی وہ باتیں بھی ہوئیں جو اس سے پہلے کہیں پر نہیں کی گئیں اور دونوں سٹوڈنٹ ہیں یہ ایمفل کی سٹوڈنٹ ہیں اور یہ انہوں نے گریجویشن کی ہے اور دونوں یہ چاہتی ہیں کہ ایک تو انہیں فیملی سپورٹ کرے بھرپور طریقے سے اور دنیا انہیں جس نظر سے دیکھ رہی ہے دنیا کو اپنا زاویہ بدلنا چاہیے اپنے مزبان فاروق شباز وڑائج کو دیجئے اللہ نکہ بان